ملکی سیاست میں مائنس ون کے شور کے باوجود طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے جانب سے ناکام حکومت کی خاموش حمایت سے لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں وزیراعظم عمران خان کے پارلیمانی سیاست سے مائنس ہونے کے امکانات خاص سے مادوم ہے تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب اتدار میں لانے والی طاقتیں حکمرانوں کو اپنے کندوں کا بوجھ سمجھنا شروع کر دیتی ہیں تو پھر یہ بوجھ اتار پھینکنے میں انہیں زیادہ دیر بھی نہیں لگتے پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں آج کل ایک بار پھر مائنس ون کا شور باپا ہے اور عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ عمران خان کی حکومت اب چند مہینوں کی مہمان ہے سیاسی مبسرین کے مطابق دراصل پاکستان میں یہ عام رواج ہے کہ اقتدار میں آنے کے ایک یا دو سال بعد ہی حکومت مخالف عوامی جذبات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اگر اس میں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے الزامات کا تڑکہ بھی لگا دیا جائے تو بے یقینی مزید بڑھ جاتی ہے لیکن کپتان کے معاملے میں مختلف پیشرفت یہ ہوئی کہ اس کی حکومت اقتدار کے پہلے چھ مہینوں میں ہی موکبل جا گئی یوں اس مرتبہ فوج اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے حکومت کی ناکامی کا تاثر قائم کرنے سے بہت پہلے ہی عوام نے حکومت کو ناکام قرار دے دیا تاہم اسٹیبلشمنٹ حیران کن طور پر پھر بھی حکومت کے ساتھ کھڑی رہی اور اس کی ناکامی کے تاثر کو زائل کرنے کی کوششوں میں مصروف رہی تاہم اب حکومت کی مقمل ناکامی کے بڑھتے ہوئے تاثر کے پیش نظر فوج اسٹیبلشمنٹ بھی کپتان سے آہستہ آہستہ دوری اختیار کرتی نظر آتی ہے آصف زرداری اور نواز شریف کے گزشتہ دو عدوار حکومت میں بھی مانس ون کی آوازیں آتی رہیں پہلی حکومت میں آصف زرداری پر میمو گیٹ سکینڈل ڈار کر انہیں مانس کرنے کی کوششیں کی گئی اگرچہ وہ خود کو بچانے میں تو کامیاب ہو گئے لیکن انہیں اپنے ایک وزیر آزم کی قربانی دینا پڑے اسی گیم میں نواز شریف نے فوج کا ساتھ دیا اور کالا کوٹ پہن کر تبکہ آئی ایس آئی چیف احمد شجا پاشا کے ساتھ میمو گیٹ کیس میں پٹیشنر بن کر سپریم کوٹ چلے گئے اگلے انتخابات میں نواز شریف کو دوبارہ اقتدار بھی مل گیا لیکن زیادہ دیر پہ ثابت نہ ہوا اور وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرنے کی پاداش میں پارلیمنٹ سے تاہیات ناہل کروا دی گئے یوں یہ خیال کیا گیا کہ وہ حتمی طور پر سیاست سے بھی مانس ہو گئے ہیں تاہم پکچر ابھی باقی ہے اور کپتان حکومت کی ناکامی کے بعد اب اسٹیبلشمنٹ کو ایک پار پھر شریف خاندان سے امیج دکھائی دیتی ہے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ میاں شہباز شریف اگلے ڈارکھار ثابت ہو سکتے ہیں چنانچہ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ اس بار بھی ملکی سیاسی منظرنامے پر کچھ نیا نہیں ہو رہا حکومت کو اقتدار میں آئے دو برس گزر گئے لیکن اس کی ناکامی کی باتیں تو ایک برس پہلے ہی شروع ہو چکی تھی تاہم اسٹیبلشمنٹ کے سہارے کے باوجود اب آلہ ایوانوں میں مائنس ون کی باتیں ہونا شروع ہو گئے ہیں اپوزیشن سمجھتی ہے کہ عمران خان کے مائنس ہونے کے بعد جو بھی ان کی جگہ وزیراعظم بنے گا وہ ان سے تو بہتر ہی حکومت چلائے گا کیونکہ جو شخص عثمان بزار کو ایک بہترین حکمران سمجھتا ہو اس کا حکمرانی کا اپنا مایار کیا ہوگا اپنا اور غیروں کے لیے احتساب کا دہرہ میار لے کر چلنے والے عمران خان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر وہ مائنس ہو بھی جائیں تو اگلا حکمران بھی اپوزیشن کو نہیں چھوڑے گا قانونی ماہرین کے مطابق تحریک عدم اعتماد ہی وزیراعظم کو مائنس کرنے کا آئینی راستہ ہے دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر وزیراعظم سمجھیں کہ اس کی کوئی صورتحال بننے جا رہی ہے تو وہ صدر کو مشورہ دے کر قومی اس حملی توڑ سکتے ہیں نتیجے میں عام انتخابات کی طرف جانا ہوگا مائنس ون کی دوسری سورج یہ ہے کہ عمران خان کسی عدالتی حکوم کے ذریعے ناہل قرار پائیں اور اپنی جگہ کسی دوسرے کو نامزد کرتے لیکن فی الحال ایسا کچھ فوری ہوتا نظر نہیں آتا مہنگائی کے سطح عوام اور حکومت مخالف لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اگر چلے گئے تو معاملات بہتری کی طرف چل پڑیں گے کم از کم حکومت مخالف تین بڑی جماعتیں تو میڈیا میں اس طرح کا تاثر دینے میں کامیاب ہو گئی ہیں پہلے مسلم لیگ نون کی جانب سے عام انتخابات کا مطالبہ کیا جاتا رہا بعد میں کہا گیا کہ تمام فریق مل بیٹھیں اور ملکہ بہران سے نکالیں یعنی ان کا اشارہ ایسی حکومت کی جانب سے تھا جس میں تمام جماعتیں شامل ہو لیکن وہ اس کا کھل کر اظہار نہیں کرتے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی موجودہ حالات میں عام انتخابات کی قطنہامی نہیں وہ سمجھتی ہے کہ عمران خان چلے جائیں اور ان کی جگہ تحریک انصاف میں سے ہی کسی اور رکن کو قائد ایوان نامزد کیا جائے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقع ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے جس کا ہنگامہ برپا ہے آج جن تک کا کڑوا سج تو یہ ہے کہ ایک ناکام کپتان کو حکومت میں رہنے کے لیے جن قوتوں کی حمایت چاہیے وہ ان کے پاس موجود ہے اور جب تک وہ حمایت برقرار ہے اسے باقیوں کا محتاج ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کہا جاتا ہے کہ تاریخ میں عمران خان پہلے ایسے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے اپنے تمام ترسویلین اختیارات خود اسٹیبلشمنٹ کو ان کی خواہش کے مطابق سومتی ہیں یعنی پاکستان میں حقیقی نمبر گیم جن کے ہاتھ میں ہے ان کا ہاتھ اب بھی عمران خان کے سر پر رہی ہے اور جب تک یہ ہاتھ قائم رہتا ہے تب تک تو کسی بھی طرح مائنس ون ہوتا نظر نہیں آتا تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو کپتان کی ناکام حکومت کی حمایت کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ اس کی مکمل مرضی چل رہی ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اتنی کمزور حکومت کو مکمل ناکام ہونے کے بعد گھر بجوانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو کوئی زیادہ زور نہیں لگانا پڑے گا اور وقت آنے پر یہی ناکامیاں کپتان کے خاتے میں ڈال کر اسٹیبلشمنٹ آسانی سے انہیں رخصت کر دے گی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا